اسلام علیکم کیا حل ہے سب کا آئی ہوپ کے سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو یہ پچھلے ہی ویلوگ کا پارٹ ہے سارے ویلوگ سویڈن والے ایک دوسرے سے لنگ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سویڈن والے سارے ویلوگ دیکھیں تو یہ پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم ایک فورٹ ایک پیلس دیکھنے گئے تھے تو اسی کی شام کو ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم مووی دیکھنے جائیں گے لنڈن نہیں جاؤں گا تو صرف گرلز ہیں ہم باجی ہیں بھاپی ہیں میری کزن ہے میں ہوں اور میری بانجی ہے تو ہم نے بچے باباز کے سپورٹ کر کے ہم آگے ہیں چل کرنے می ٹائم سپینڈ کرنے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کبھی کبھی می ٹائم سپینڈ کریں صحت کے لیے دماغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بچے اببا کو دیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ بچے کتنا تنگ کرتے ہیں اور کیسے ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے بچوں کو ورنہ انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ایک سٹریس فل کام ہے بچے ہینڈل کرنا اینیویز تو ابھی ہم جا رہے ہیں تو آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ بسکٹ کا ڈبا ہم نے اپنے گاڑی کے آگے سے نہیں اٹھایا تو واقعی میں بھی ابھی ریلائز کر رہی ہوں کہ ہم نے کیوں نہیں اٹھایا یہ تو اینیویز آپ میرے ویلوگ پر فوکس کریں اس ڈبے کو بھول جائیں کہ یہ بسکٹ کا پیکٹ یہاں پہ پڑا ہوا تھا تو ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں تو یہ ہم مال کے اندر آگے ہیں تو مال کے اندر یہ اوپر سینما ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے ہم بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ کوئی بچہ ہمائے ہمیں تنگ نہیں کر رہا سویڈش میں فلم سٹارڈن کہتے ہیں سینما کو تو جو بھی ہے یہ ہم اینٹری اپنی کر چکے ہیں تو بڑے دیسی نظر آ رہے تھے تو بڑا اچھا محول لگ رہا تھا پاکستانی محول لگ رہا تھا تو ابھی ہم اپنے ٹکٹس ہم نے دکھا دی ہیں تو ابھی ہم اپنے والے روم میں جا رہے ہیں تو انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ گورے بھی کچھ ہمیں نظر آئے جو ایک پاکستانی مووی دیکھنے آئے تھے اور بہت ہی پراؤڈ فیل ہوا کہ بھئی گورے پاکستانی مووی دیکھ رہے ہیں بہت کلپس ہیں میرے پاس اس مووی کے میں سارے اپلوڈ نہیں کر سکتی کیونکہ شاید کپی رائٹ کا کلیم نہ ہو جائے تو یہ مووی کا بلکل سٹارٹنگ تھا یہ ہے مائیو سعید کی انٹری ہوئی تھی یہاں پہ اور یہ بھی بیچ میں ہی مووی کے کوئی سین تھا تو کافی مزہ آ رہا تھا زیادہ ہال فل نہیں تھا مطلب فل ہاؤس نہیں تھا مان لو اببا جی دنیا کو کچھ دینے والے غیرت مند ہوتے ہیں لینے والے غیرت مند بھی ہوتے ہیں کافی مزے کا تھا لیکن میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے کیونکہ کپی رائٹ کا ایشو ہو سکتا ہے تو کافی شروع میں فنی بھی تھی فن بھی تھا رومیس بھی تھا ڈراما بھی تھا ساری چیزیں مکس تھی اس مووی میں تو اگر ابھی بھی سٹیل پاکستانی سینما میں لگی ہوئی اور آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ضرور جائیں دیکھنے مزے کی مووی ہے مطلب کے سن کے مجھے لگتا ہے کہ نفرت کرتی ہے مجھ سے کرتی ہوگی مولوی صاحب پر اتنی نفرت نہیں کرتی ہے جتنی مجھ سے محبت کرتی ہے ابھی یہ مجھے کہہ دے گی کہ باہر نکل جاؤ پولیس کو بلا لے گی ڈھکے دلوا دے گی پر قسم نہیں کھائے گی مجھ سے تو آپ کون سی مووی دیکھنے آئی تھی آج میں لندن نہیں گاؤں گا دیکھیں آپ کو تو نام بھی نہیں پتا میں لندن نہیں جاؤں گی گاہ ہے گاہ لندن نہیں جاؤں گا لیکن وہ گیا تھا نا یار ہاں لیکن اس نے جو خلق لیا تھا آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے مووی چھے زیادہ مجھے اس کے ڈرسنگ میں ڈرسٹ رہا ہے میں نے جولری دیکھی ہے درس دیکھیں پھر بھی آپ سٹوری لائن کو کیا بولیں گی اچھی تھی بوری تھی یا پیسے زایا ہو گئے یا بچ گئے بس یہ بتائیں بس سو سو مجھے زایا تو نہیں ہوئے مجھے فیلنگ آئی کہ میں پاکستان میں بیٹھیں مجھے پہلے پنجاب نہیں جاؤں گی وہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے وہ بھی اپنی جاگہ اچھی تھی لیکن سیم تھا سیم نہیں تھا مجھے تو لگا تھا یہ اس کا ہی پارٹ ٹو ہے لیکن یہ اس کا پارٹ ٹو نہیں تھا لگ سٹوری ہے اچھا تھا اور دیسیوں میں بیٹھ کے فیلم دیکھیں آپ نے کیسا لگا نہیں میں نے دیسیوں کو اتنا نوٹ نہیں کیا میں مووی کے سینز اچھے تھے اور ایک پوائنٹ پہ میں نے دیکھا آپ کو نیند بھی آرہی تھی سیریسی اچھے میں میں درسنگ میں پسی ہوئی تھی اور جوری میں پسی ہوئی تھی اس سے آگے میں نکلی اچھے لگے مجھے بہت اچھے لگے تو آپ کو آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی مووی مجھے مووی مجھے بہت اچھے لگی میں اس سے کوئی اسکر لیول ایکسپیکٹ نہیں کہہ رہی تھی کہ ایسا کوئی theme ہوگا لیکن it was a good piece of entertainment اور مووی اسی ہی تھی بند آئی جاتی ہے اور and we felt like کہ ہم پاکستان میں تھے بلکل آپ ایک اور دنیا میں چھ رہے گئے تھے لیکن ایسی موویز پاکستانوالوں کو بنانی چاہیے یا نہیں ضرور مجھے بہت کچھ رہے گا it was a good movie مجھے تو اچھی دے گی ہے میں سے گر گر تھا کہ ہم سویڈن کی جگہ پاکستان چھ لگی ہے yes تو آپ ایسی موویز تو بارہ بنے آپ دیکھنے آئیں ضرور ضرور ویسے بولی ووڈ سے کے کمپیریسن میں بہتر ہوتی ہیں یہ موویز کیونکہ ہمیں اپنا کلچر دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی ریلیسٹک بھی ہوتے ہیں کافی ڈائلوگ اور جو سیٹس ہوتے ہیں ہم جوک سے ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں جو بولی ووڈ میں ہوتے ہیں جوکس وہ ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے مجھے لگتا مجھے لگتا ہے کافی جوئی کیے لوگانے لگے رہے یہاں تو ہاں نہیں یہاں 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 ابی آپ کو کیسے لگی مجھے لگی مجھے لگی ابی آپ دس میں سے کتنے پوائنٹ دیں گی اس مووی کو 10 آپ 10 بہجی آپ 10 میں سے کتنے دیں گی 6 7 6 کیوں اوکے انب آپ کتنے پوائنٹس دیں گی 10 میں سے 8 8 9 8 9 8 میں دوں گی بولیوڈ کی مووویز مجھے اکتی ان لوگتی ہیں کہ مجھے یہ بہت اچھی لگے ہاں میں بھی 8 9 دوں گی کیونکہ بولیوڈ کی مووویز فیملی موویز نہیں ہوتی آپ نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے پاکستانی موویز میں اٹلیس تھوڑا سا ٹاپک ہوتا ہے بیچ میں کوئی تھیم ہوتا ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں ہم نے چینج کیا ہے ہاں ہم نے چینج مووویز آنے شروع ہوئی ہیں کافی عصے کے بعد کونوں کی آمین نخواہ اور یہ بلکوش صحیح ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اور بیٹے کو پتھتے ہیں بیٹے کو پتھتے ہیں ہم نے چینج کیا ہے ہم نے پنجابی کلچر میں یہ چیز بہت زیادہ ہے انڈین کلچر سے آئی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے ہم اتنا کوئی آرگیویں کرتے ہیں چلیں ہم نے کوالیٹی ٹائم انچوائے کیا تھینکیو آپ لوگوں کے ریویوز کا بھی ٹھیک ہے اوکی تو یہ تھا جی اس مووی کے بارے میں ہمارا ریویو تو اگر آپ کو یہ مووی پسند اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہو اور ریویو پسند آیا ہو تو ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اگر سل یہ مووی آن ایئر ہے سینماز میں تو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور دیکھنے جائے گا کیونکہ یہ فیملی کے ساتھ بندہ بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتا ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا پھر کسی ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی